موسیقی اسلام علیکم میرا نام اکبر شہبان ہے میرا کلمی نام اکبر داز ہے میں قودہ حامدوار تیوریہ گوادر سے طالب ہوں میں نے اپنی امتدائی تعلیم گورنمنٹ وائز گوتری اسکول انٹر کے لئے من ٹکس میں گوادر سے invaluable میں شرار دولہ گورنمنٹ کارجح کی flavour بولان میڈیکل کارجح میں ایسے ائیسے کارجح میں ب mirac Branch دونوں ایک ہی چیز ہیں میرا پریمری جو فوکس ہے وہ ڈاکٹری میرا جو سیکنڈری جس کو میں اپنا اسکیر کہتا ہوں یا پیشنٹ کہتا ہوں جس میں مجھے اٹرکٹ کیا وہ از رائٹنگ ہے تو میں نے پہلی اپنے کتاب جو کہ میری پہلی ناول ہے تمہارے لاؤرانے تب دو ازار سترہ میں پبلش کی تھی دو ازار نونیس میں اس کی سیکنڈ ایڈیشن پبلش ہوئی اور یہ بڑی مہنس سے چار سال اس کو سلسل لگ گئے تھے کافی ریسرچ کرنے کے بعد اس کو ترتیب دیا گیا تھا اور اس کو کامیابی اور وزیرائی بھی ملی ہے کیونکہ ہمارے یہاں کتاب کا بگ جانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن میری جو کتاب ہے وہ فاسٹ لیا اور آپ کے سکتے ہی بہت جلد ہی سیل آؤٹ ہوا تھا اس کے پاسٹ ایڈیشن اور سیکنڈ ایڈیشن دو تمہارے لاؤٹ آنے تک ایک فلش فاروڈ این پلش بیک ورڈ اسٹوڈ کی پہائم پریم آوار آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ فلش فاروڈ این پلش بیک ورڈ تک اگر آپ اس کی تیم میں جائیں گے تمہارے لاؤٹ آنے تک نوال کی تو وہ ایک سسپنس آپ کہتے ہیں کہ مرڈر مرڈر اینڈ لب ان دونوں چیزوں کو ملا کے ایک چیز پریزنٹ کی گئی ہے اس کتاب کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اپنی جانب اٹھٹ کر سکتا ہے یہ اچھا مسٹری کے علاوہ اس میں آپ کی روز مرا زندگی سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا اوگزرپ کیا آپ کی ڈیلی لائٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام چیزوں کا ایک نہ ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں سے کوئی انٹچ آپ کو مل جاتی ہے کہ یہ کہیں سے کہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے ریلیٹڈ ہے اور کتاب کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ اس کو خود سے ریلیٹ کرتے ہیں ایسے کار ہی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ یہ میری باتیں ہیں میں اس کو محسوس کر رہا ہوں یا میرے ساتھ یہ گزر رہا ہے یا میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اور یہ تمام چیزیں آپ کو بہ آسانی تمہارے لوٹ آنے تک نہ ہول میں مل سکتی ہیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ماہول کیسا چل رہا ہے عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عورت کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ایسے ٹیچر ٹیچر کا کیا رول ہے گلوبلی کیا چل رہا ہے ان سب چیزوں کو ملا کے ایک اچھا سا ایک نوول اس کو پریزنٹ کر پہ تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور آپ کو یوں لگے کہ یہ مجھے کسی ہور کو بھی تو پتن دینا ہے کسی ہور کو بھی یہ سٹوری بتانی ہے اس مسٹری کے پیچھے آپ یقیناً ہر روز جسجوں میں رہیں گے کہ اب کیا ہوگا آگے کیا ہوگا اور یہ انکمپلیٹ سائے لگی تک کیونکہ یہ سریز کے ساتھ سے بنے گا تو اس کا یہ فرسٹ پارٹ ہے آنکریب اس کا سیدن پارٹ اس پر جو کام چل رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد وہ بھی پبلش ہو جائے گا لیکن اس پر ترہا ٹائم لگے گا کیونکہ اس کو چار سال لگے ہیں تو میں اس کو ٹائم دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اچھے سے بروت ہوگا کہتے ہیں کہ اگر فرسٹ اچھے سے لوگوں کو پسند آئی تو سیکنڈ اس سے بہتر کرنی ہے اس بہتر کی جستجیو میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے نالج کو مزید ایکسپنڈ کرنا ہوگا آپ کی اسٹیڈی آپ کو اوگزوریشن اس کو بڑھانا ہوگا تب جا کہ آپ ایک بہتر کتاب کی طرح جا سکتے ہیں ہائد ایک متجسس اور متلاشی انشخصیت کی حامل ہوگا ان میں ہناویا ایک ایسی کردار ہے جو مساوات پر یقین رکھتی ہیں اور اک باطل میں بکو بھی پرک کرسکتی ہیں پریہ ایک چلبل کردار ہے جو ہائد کے لیے اپنے دل میں نرموشہ رکھتی ہے اب میں اپنے کتاب کا کوئی حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میں روز انگرد بچوں کو دیکھتا ہوں جو کبھی اسکول نہ جا سکے نہ کاغذ دیکھا نہ کلم کتابوں کی تو کوئی تصور ہی نہیں ہر نعمت ملی ہے ان کو پر یہ نعمت نہ کبھی ان کو راسہ ہے خیمتی سے قیمتی لباس پہنتے گئے مگر بچے جو بیش خیمتی ہیں وہ محض مٹی گئے کلونے بن کے رہے گئے اس طرح معاشرے میں سم بڑھتے گئے شہور اور روحیں مرتی گئیں ذرا سوچیں تو صحیح جہاں دلائل دینے والے کم اور جاہل زیادہ ہوں وہاں اکثر پرشتے جہنم کی آگ کا ایندن من جاتی ہے روز گلیوں بازاروں میں اکثر بیڑ میں بچے مرد اور حورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں خواش کہ اس بیڑ میں کوئی انسان بھی ملے مگر میری یہ اثرت اثرت بن کر رہے جائے گی اگر ہم نے ایک بار پھر سے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا شروع نہیں کیا تو موسیقی 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 موسیقی